سلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنی چوتی جماعت کی اردو کی کتاب نرگی سے اپنے پہلے یونٹ کے پہلے سبق کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنی کوپیوں میں اپنے سلیبس کو نوٹ کریں گے ہمارے پاس سلیبس یہ ہے پیارے بچوں یہ ہمارے چوتی جماعت یعنی جماعت چہارم کا سلیبس ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں ہم پھر ہمارے پاس یونٹ 1 میں صحت و صفائی کے مندر جزیل صفہ نمبر ہے پھر ہمارے پاس یونٹ 2 حادثہ میں صفہ نمبر 27 سے 47 تک کے مندر جزیل صفات ہیں اس کے بعد یونٹ 3 میں ہمارے پاس انٹرویو میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو صفات نمبر دیئے گئے ہیں ان کو اپنی کوپیوں میں نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم اپنا پہلا سبق حمد پڑھیں گے میرا خدا میرے ساتھ ہے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کیے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں شب کو گرتے ہیں جیسے انکارے وہم کرتے ہیں لوگ بے چارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھندر سنسان کوئی مرگھٹ ہو یا ہو کبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹی پیارے بچوں مولوی محمد اسماعیل میرٹی بارہ نومبر اٹھارہ سو چھوالیس کو میرٹ میں پیدا ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد زلہ سکول میں استاد کے طور پر ملازمت کی اپنی تمام عمر درس و تدریس میں گزاری بہت سی درسی کتابیں لکھی بچوں کے لیے اخلاقی نظمیں لکھی جو سو سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی اتنی ہی مقبول یعنی مشہور ہے بچوں ابھی ہم اس سبق کے مشکل الفاظ اپنی کوپیوں میں نوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ ہے سہر یہ اس کے معنی ہے صبح خطر یعنی خطرہ بیابان ویرانہ کھنڈر تباہ شدہ امارت انگارے دہکتا ہوا کوئلا شب رات پوسان خطہ ہونا بدھاواس ہونا یا ڈر جانا ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کی معنی لکھ لیں دونوں نہ لکھیں ایک ہی لکھیں کافی ہے کبھی جگر یعنی حمد خوف ڈر وہم شک بچوں یہ ہمارے پاس ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریئے یعنی کہ آپ لوگوں نے جو درست جواب ہے جیسے نات غزل ہم اور مرسیا تو آپ لوگوں نے اس کا درست جواب جو ہے وہ خالی جگہ میں لکھنا ہے تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ نات اس طرح ہم نات کا جو خانہ ہے جو دائرہ ہے اس کو